ان کے لبے رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے صرف قادری ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ٹی وی یا موائل وغیرہ میں کفریہ قریمہ سن لیے تو کیا حکم ہے کیا سننے سے بھی کفریہ کفر کا حکم ہوگا سارے نئے کامال برباد ہو جاتے ہیں کلمہ ہے جیسے اوپر والا اس پر ایک ویڈیو اوپر والا کہنا اصل میں کہنے والے پر کفر کا حکم نہیں ہے اور اوپر والا اس تصور سے لوگ کہتے بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اوپر رہتا ہے لیکن اوپر والا کہنا نہیں چاہیے کہ اس سے ایک سمت فکس ہوتی ہے اوپر کی اوپر نیچے دائے بائیں یہ سمت جو ایک فکس ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس لئے اوپر والا کہنا نہیں چاہیے باقی اگر کہیں ایسی جگہ پہ کہ جہاں آپ کو کفریہ کلمات کے الفاظ یا گانے وغیرہ کانوں میں سنائی دیئے تو اس سے بندہ صرف سننے سے جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا اور کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننا مجبور ہی ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ بندہ ہوتا ہے کہ وہاں سے نکل نہیں پاتا مثلا یہ کہ ٹرین میں سفر کر رہا ہے یا بس میں سفر کر رہا ہے اور وہاں پہ گانے بج رہے ہیں کوئی مسافر بجا رہا ہے اور کہنے سے وہ لوگ اگر بند نہیں کریں گے یا چلتی ٹرین بس سے بندہ کود بھی نہیں سکتا تو ایسی مجبوری میں بندے کو اپنا دھیان ماں سے ہٹانے کے اپنی طاقت کے حساب سے پوری کوشش کرنی چاہیے باقی اگر کوئی ایسا کلمہ یا جملہ اس پہ ہوگا تو بندے سننے والے پر کفر کا حکم نہیں ہوگا لیکن اگر وہ اس گانے کو خود بھی توجہ سے سن رہا ہے اور اس کی جو الفاظ اس کو خود گنگنا بھی رہا ہے اپنی خوشی کے ساتھ اور وہ واقعی سریح کفر ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ بندہ جو ہے نا وہ کافر ہو جائے گا مثلا یہ کہ کہیں پہ شرکیہ کلمات جو ہے نا وہ بج رہے ہیں شرکیہ الفاظ ہیں گانے کے اندر کہیں پہ کسی کو کہہ کہتے ہیں خدا کا تصور بتایا جا رہا ہے یا عبادت کے لائق بتایا جا رہا ہے ماذا اللہ تو ایسے میں وہ بندہ خود بھی اس الفاظ کو اپنی خوشی کے ساتھ گانا گنگنا رہا ہے تو پھر ایسے میں اس پہ کوئی حکم لگے گا لیکن اگر اس کے کوئی دل میں اس گانے کو نہ تو اچھا سمجھتا نہ اس کفر کلمات کو وہ اچھا سمجھتا لیکن باہر سے کلمات آتے ہیں اور وہ اس کی قدرت میں نہیں ہیں بند کرنا تو ایسی صورت میں بندے پہ حکم کفر کا نہیں ہوگا اوپر والا اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو منع کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہیں کہنا چاہیے لیکن کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا لیکن کلمہ جو ہے اوپر والا کہنے سے پریز کرنا چاہیے